موسیقی اس دفعہ انشاءاللہ فیبری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم پسند کو انشاءاللہ منائیں گے پتنگ کی دور سے سانسوں کی دور کٹنے کا خدشہ پنجاب حکومت نے لاہور میں اور پورے پنجاب میں فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند بنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے کیا ایک مردمہ پھر ماہوں کی گودیں اجارنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیا اس ظالم دور کو ایک مردمہ پھر لوگوں کی گردنے کاٹنے کی جازت دے دی گئی ہے اسی والے جائز پروگرام میں بحث کریں گے بنا معذرت آپ دیکھیں گے پروگرام بنا معذرت اور میں ہوں آپ کا مذبان سلطان شاہ ناظرین پروگرام میں بات کریں پاکستان طریقہ انصاف کی پنجاب حکومت کی جانت سے اعلان کیا گیا کہ فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند بنائی جائے گی پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے میں کچھ لوگوں سے جان لیتا ہوں ان سے بات کرتے ہیں کیا تب ان کا موقف کیا تھا؟ کیا اب ان کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہیں؟ سلمان بلوٹ صاحب میں حسن ملیود ہے ماجرد تب آپ لوگ کا موقف تھا بسند نہیں بنانی چاہیے شہباز شریف صاحب نے بھی اس چیز کا اعلان کرتا اور کمیٹی بنائی گئی تھی زین قادری صاحب اس کمیٹی کو ایٹ کر رہی تھی لیکن اس کا نتیجہ بھی یہ نکلا تھا کہ بسند اب مشکل ہو گئے کیونکہ یہ خونی کھیل بن چکا ہے تب آپ لوگ نے بھی اتجاز کیا تھا اب ایک مرتبہ پھر بسند کی ہم نے بات سن لی ہے اب تیریک انصاف کی حکومت ہے اب آپ کا محکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا کہ آپ نے شہر لاہور کے اندر جو بسند کے حوالے سے میڈیا نے ایک پوری جو کمپینڈ چلائی ہوئی ہے کہ یہ وہی میڈیا ہے کہ جو دو ہزار پانچ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومتوں کو لانتان کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ حلاقتے اور شادتے ہو رہی ہیں تو یہ حکومتیں جو ہیں یہ بسند کیوں منا رہی ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بسند جو ہے یہ کھیل نہیں ہے بلکہ ایک تماشا ہے کیونکہ کھیل جو ہے کھیل سے انسان کی ذینی اور جسمانی نشون ماں ہوتی ہے اور جو تماشا ہوتا ہے اس کے صرف ایک مزا ہوتا ہے اور اس میں یہ سوالے سے بسند کو میں سمجھتا ہوں کہ بسند ایسا ایک اتہوار ہے آپ اس کے اندر دیکھیں کہ اس تہوار کے ساتھ ساتھ کے جو ہماری جو جانگی نقصان ہوئے اور اس کے ساتھ سارے معاملات آپ نے جو جڑے ہوئے ہیں کہ دو ہزار پانچ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر بین لگایا کہ پاکستان کے اندر بسند نام کی کوئی چیز بھی نہیں منائی جائے گی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وابڈا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی اور انہوں نے بتایا کہ اس کے بسند کی وجہ سے بطنگ بازی کی وجہ سے جو دھاتی تار ہے کہ جو ان کے فیڈرز کے اوپر اور تاروں پر جو گرتی تھی اس کی وجہ سے ان کو تقریباً ایک ارب روپے کا نقصان ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ پندرہ ہزار پانچ سو چھپن دفعہ جو ان کے فیڈرز ڈرپ ہوئے اور اس کی وجہ سے تقریباً جو سارفین ہے ان کے ان کے بھی ایک ارب ڈیٹھ ارب کے قریب جو ہے نقصان ہوا ان کے فریج جل گئے ان کی استریاں جل گئیں اور آگر آج اس طرح ڈالر کا ریٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ نقصان دس ارب سے بھی تجاوز کر جائے گا آج اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دو ہزار پانچ کے بعد جب یہ پوبندی لگی اور اس کے بعد جب دو ہزار چھے اور دو ہزار سات کے اندر پتنگ بازی کی جو ہے اجازت دی گئی کہ مشروع کیا گیا خصوص پندرہ دن کے لیے جارت دی گئی پروے سرائی صاحب چیف منسٹر بنجاب تھے جی پندرہ دنوں کے لیے اجازت دی گئی کہ ان پندرہ دنوں کے اندر کہ آپ ایسے کریں گے کہ موٹر سیکل پر چلانے پر پوبندی کر دیں اور ان دنوں میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ جو اپنی جو حکومتیں جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ابھی یہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ بزرگ تھے خلیفہ صاحب ان کو ہم نے دیکھتے ہوئے ان کا ساتھ دیا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آسو ہوتے تھے کہ ان کا نواصہ جو ہے ان کی ہاتھوں میں جان دے گئی اس نے خون ان کے ہاتھوں میں رنگا ہوا تھا انہوں نے وہ کپڑے بھی اس کے رکھے اور اس کے کپڑوں کو لے لے کہ کبھی وہ پریس کلب جاتے تھے کبھی وہ سڑکوں پہ پھٹتے تھے انہوں نے پوری کمپین چلائی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں پاکستان کے اندر اور شہر لاہر کے اندر یہ جو خونی کھیل ہے اس کے خلاف جو ہے میں لوگوں کے اندر ایک اپنی آواز بھی بلند کروں اور ایک شعور دوں کہ اس کے خلاف اٹھیں کہ یہ کھیل نہیں ہے یہ ایک تماشا اور اس تماشے کو بند کیا جائے میں آپ کو دوبارہ تو خلیفہ صاحب کے بھائی میرے ساتھ موجود ہے میں شیخ صفدر علی میں ان کا بتیجہ ہوں جو بچہ جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں زی شان اس کا نام تھا تو اسے نہیں عمرتی دو تین سال کے قریب وہ بائک پہ لبرٹی جا رہے تھے والد کے ساتھ تو دور پھر ہی اور وہ بچہ اسی وقت ان کے اپنے بھی دور پھر گئی تھی اس کا رزلٹ ہے پتہ ہے تو پھر اس کے پاوجود یہ اس کی اجازت دینا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں آپ لوگوں کی جانے اور بچوں کی جانے لیں یہ سرہ سر غلط ہے اس کے خلاف اتجاج ہونا چاہیے برپو بایدن وہ منظر آپ تھوڑا سا بیان کر سکتے ہیں جب وہ معصوم کی لاش گھر پہ لائی گئی ہوگی ان کی والدہ کے پاس ان کے والد کے پاس ان کے بہن بھائیوں کے پاس کیونکہ میں یہ اس کی سوال پوچھنا لگئی یہ سوال ایتیکلی غلط ہے پوچھنا لیکن مجبوری ہماری اس لیے بن گئی ہے کہ وہ جو اکمران بیٹھے ہیں جو اعلان کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے حصولی فیصلہ کر دی ہے جی فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند بنائی جائے گی ان کو یہ بتانا ضروری ہے ان کو منظر یاد کروانا بڑا ضرور کی ہے بس وہ جو منظر ہے وہ آپ میں کیا بیان نہیں کر سکتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا منظر دیکھنے کے اسی کو بھی اپنے بچے کی موت اپنے ہاتھوں میں نہ دیکھا ہے یہ بہت بڑا ان کا غلط فیصلہ ہے حکومت کا اس موضوع پر یہ جب ایک پابادی لگی ہوئی ہے اس میں ایک تو لوگوں کی بچوں کی گردنے کٹنے سے بچیں گی بجلی کے ٹرانسفارمر بچیں گی دھماکے ہوتے ہیں ٹرانسفارمر جلتا ہے بچوں کے گڑے کٹتے ہیں اور دیگر حاصلات اور بھی کافی آسے ایسے موٹر سر کیا کریں وہ موٹر سیکل کی پابندی لگا دیں لوگ سفر نہ کریں پیدل نہ چلیں شہر کو بند کر دیا جائے کرفیو لگا دیا جائے لوگ ہیں آپ گھروں کے اندر اس بسند پر ہی پابندی ہونے چاہیے جو پہلے پابندی لگی ہوئی ہے آلڑی وہ پابندی کیم رہنے چاہیے وہ پہلے جو حکمران تھے وہ بے وکف ہونی تھے یہ جب یہ تماش بھی حکمران آگئے ہیں ہمارے لیے انہوں نے اپنی تماش بھی نہیں رہنے کرنی جا گئے جلو جا کے آپ خود کر لیں شہرے لاہور میں برسہ برسے ایک میلہ چلتا تھا جس کا نام تھا سات دن اور آٹھ میلے کہ کارکس ویلے جاوانگا ملکہ ایک بڑا اہم یہ میلہ تھا کہ آج وہ آپ کو نظر نہیں آتا اسی طرح یہ پسند بھی جو ہے نا ابھی آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر جو نوجوان آتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں کہ ہم پتنگ بازی جانتے ہیں کوئی پتنگ بازی نہیں جانتا دو ہزار پانچ پہ پبندی لگی جو بیس بائیس سال کا نوجوان یہ بات کر رہا ہے اس ٹائم تو وہ دس سال تھا اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ پنہ کیا ہوتا تھا کہ دور کیا ہوتی تھی ہم بھول گے دس سال میں ہم بھول گے دس سال میں سب بھول گے ہوئے ہیں بغیر اگر اڑھانا ہی ہے ہماری قوم کو شعور ہی نہیں ہے کوئی تہوار بنانے کا صحیح مہنمہ تو یہ ہے آپ جو بات کر رہے ہیں دس سال پابندی رہی دس سال پابندی رہی پنجاب میں لاہور شہر میں پابندی کے باوجود لوگ کے گلے کٹے پابندی کے باوجود آپ دور بنانا بند نہیں کر سکے پابندی کے باوجود آپ گڑا بنانا بند نہیں یہ حکومت کی ناہلی ہے اور حکومت خود ناہلہ اپنا یہ چکڑ ہٹانے کے لیے جیسے ہی پبلک میں یہ ان کا پجھلی کے بلے بڑھاتی ہیں گیس کے بلے بڑھاتی ہیں لوگ اس طرف ابھی ان کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں یہ اگر اتجاج ہا رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کے توسط سے یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دس سال سے جب اس کھیل کی پابندی لگی اور پولیس کو اس بات پر پابند کیا گیا کہ اگر کہیں پر کوئی قتل ہوتا ہے یا دور پھرتی ہے اس میں جو خون ہوگا اس خون کا پرچہ کٹا جائے گا اور وہ نامعلوم پرچے بھی ہوئے اور میں آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ٹاک شوز کے اوپر لوگوں نے اپنی چھتوں کے اوپر پتنگیں بھی رکھیں اور دوروں بھی رکھیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس پابندی کے دور کے اندر بھی دوریں بھی سپلائی کی اور پتنگیں بھی سپلائی کی یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دس سال پابندی ہونے کے باوجود اگر یہ سلسلت یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ جو اگر پتنگ بازی ہوتی ہے اس کے جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار فیاضل حسن چوہان صاحب جو اپنے فخریہ کلامات کے ساتھ کہتے ہیں کہ بسانت ہوگی وہ تو صرف وزیر اطلاع دنہ وزیر اللہ پجاب کی بزاری ہے یہ ساری حکومت کی ذمہ داری کہ جتنے بھی نقصان ہوگے لوگ مریں گے بچوں کے گلے کٹیں گے تو یہ اتنا نقصان حکومت کا ہوگا چاچہ کوئی گرانٹی دیتے ہیں نہیں ہونی چاہیے پابندی رہنی چاہیے میرا دلی یہی کرتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے بلکل کیسے مندر تھے مثلا کہ گلے پر دور پھیڑ جانے ہیں بچے مار جانے ہیں چھتوں سے گر جانے ہیں نہیں موٹر سیکلوں کی بات کا موٹر سیکل پر گرتے گر کر چھتوں پر جن کی وہ بندیاں نہیں بندی ہوئی ہو چی تو وہ بچے گر جاتے ہیں یہ میرا دین ایک بات کرتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کچھ نوجوانوں سے پوچھتے تھے ہاں بھئی لوگ کہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کہتے ہیں کہ نوجوان ہمارے ساتھ کا نوجوان اس فیشتیبل کو بڑا خوشی سے منانا چاہتے ہیں بسکل یہ بسند نہیں ہونی چاہیے لیکن حکمران کہتے ہی ہیں تو بسند ہونی چاہیے تو جو پتانگ بازی ہے نا وہ بند کر دیں ٹھیک ہے بسند منانی ہی ہیں تو پتانگ کے بغیر وہ جو بسند ہے نا وہ منا لے پتانگ بازی بانتے ہیں زادیم ڈور کو کیسے کنٹرول کریں گے ایسی سار کہہ رہے ہیں جو پتانگ بازی وہ نہیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے پتانگ بازی جو ہے کھولی کھیل ہے تو اس کو پراپر طور پر تو اس کو بند ہونا چاہیے اس کو پبندی ہونی چاہیے بند کر دینا چاہیے یہ تو بہت بڑا خیل ہے یہ کون سا بہت اچھا خیل ہے نہیں ہونی چاہیے یہ بہت خونی خیل ہے بند ہونی چاہیے نے کہا کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اب وہ کمیٹی میں کون لوگ ہوں گے وہ کمیٹی میں یہ بھائی صاحب کو تو شامل نہیں کیا گا جن کا بچہ گیا جس کے بچے زندگی کی بازی ہار گیا وہ تمام لوگ جو سٹیک ہولڈرز بن چکے تھے سٹیک ہولڈرز بن چکے تھے میں نے جیسے ابھی آپ سے پہلے بھی بات کی کہ یہ پرانا کھیل ہو گیا بجن اگر ہمارے ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہاکی کھیل ہے ہمارا کمی کھیل ہے ابھی پچھلے دنوں ہم اس کا میچ کھیل کھیل رہتا ہے نا بلوچ صاحب تو اس کی جانت تو ہونی چاہیے تھی لیکن یہ موت بن چکا ہے میں یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ قومی کھیل ہمارا وہ خراب ہو گیا بلکہ میں تو اس بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ لاہور کا پرانا کھیل تھا اور یہ صدیوں سے چلتا آ رہا تھا اگر اس کو نظر لگی ہے اس بسند کو نظر لگی ہے تو انہی زخیرہ اندوست لوگوں کی لگی ہے کہ جن کی بار بار کمیٹیاں بنائی گئیں اور ان کمیٹیوں کے ذریعے جن کو کہا گیا کہ دھاتی دوڑ استعمال نہ کرو کیمیکل استعمال نہ کرو گلاس استعمال نہ کرو اور دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار آٹھ تک ان کو سمجھایا گیا پر دو ہزار پانچ میں سولہ بچے شہید ہوئے دو ہزار چھے میں انیس بچے شہید ہوئے دو ہزار چھے میں آٹھ بچے شہید ہوئے دو سو دو سو تیراسی زخمی ہوئے سار دو سات میں چھے بچے شہید ہوئے اور اس طرح انگنت جو ہے کہ جو اس سے زخمی ہوئے اور مجھل دا سال میں ہر آئے روز یہ واقعات ہوتے رہے ہیں اس وجہ سے پبندی لگی کہ ان لوگوں کو بار بار سمجھایا گیا کہ آپ اپنے پرافٹ کے وجہ سے یا آپ جو لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں اس کو بند کریں اور اس خیل کو آپ اگر کھیل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دائرے کے اندر لے کر رہے پر یہ لے کر نہیں آئے اور اس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ ہوا میں اگر کوئی دور اڑ گی ہے اور گھٹی پتنگ اڑ گی ہے تو آپ چیک نہیں کر سکتے کہ اس پر کیمکل ہے اس پر دھاتی دار ہے اس پر ساتھی دور ہے یہ چیک ہو نہیں سکتا یہ پوسیبل نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے چیف جسٹس ہو پاکستان سے کہ اس پر کمپلیٹلی پبندی جو ہونی چاہیے حظیم پروگرام میں گفتو کرے پنجاب حکومت کی جانب سے جو اعلان کیا گیا کہ فریوری میں بسند بنانے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اس حالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی رینما پنجاب میں سبائی وزیر براہ اطلاعات و ثقافت فیصلہ حسن چونسا ہمارے صد موجود ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا پریس کانفرنس کے ذریعے جس کے بعد یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی کہ آیا اس خونی کھیل کو دوبارہ اجازت دینی چاہیے جو دس سال بند رہا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت اب پنجاب میں آئی یہ نام نعرہ لگاتے ہیں کہ عام آدمی کے حکومت تو عام آدمی کو یہ خوشی پروائیڈ کرنا جا رہے ہیں یا پہ جو پرانے زخم تھے ان کو ایک مطلب پر تازہ کرنے کے جارے ہیں چونسا ہم سے پوچھتی سر آپ نے بسند کا اعلان کر دیا ہے اس کے بعد سے ملک بھر میں ایک ڈیبیٹ دوبارہ شروع ہوگی ہے کہ یہ خونی کھیل تھا اور خونی کھیل کو دوبارہ آپ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نہ تو ہم بسند کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف ہیں نہ بسند کی حمایت کرنے والوں کے خلاف ہیں ہم کسی کے خلاف ہی نہیں ہیں ہم بنیادی طور پر پاکستان کے اندر ایک پنجاب کے اندر اور پھر لاہور کے اندر ایک کلچرل ایٹوازفیر کرنے کے لیے وہ تہوار کے جو پچھلے کئی سو سالوں سے جا ہے وہ منائے جا رہا ہے اور اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ تو کوئی موریلٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یہ ایک کلچرل فیسٹیول ہے سیزنل فیسٹیول ہے اور لاہور کی نائنٹی ایٹ پرشنٹ عوام جانا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور ہم نے اگر اس کو اعلان کیا نائنٹی ایٹ پرشنٹ مجھے نہیں ملی آپ کو نہیں ملی ہوگی تو وہ آپ کا قصور ہوگا لیکن جو مجھے کم از کم جانا جو لوگ جانا رابطہ کرتے ہیں یا جو بات کرتے ہیں ان میں سے اکثر نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے ہم صرف اس کو جو اس کے نیگٹیو آسپیکٹس ہیں اس کو ریموو کر کے اس کو ختم کر کے اس کو کور کر کے جائے ہم اس کو ہیلٹ کریں گے لیکن اب یہ چیز چیزیں گے ان میں صرف وہ کیسے ختم ہوگا کیونکہ دس سال بھی پبندی رہی ٹیکنیکلی بارہ سال پبندی رہی اس کے بعد لانگ مارچ جب ادلیہ بھالی کا لانگ مارچ تھا اس کے بعد دوزار نو میں سلمان تحصیل صاحب نے جب گورنر راج لگایا ہو تھا تب انہوں نے بسند کا اعلان کی لیکن تب موٹو یہ تھا کہ عوام کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کر دی جائے اس لیے لاہوریوں کو ایک موقع دیا گیا کہ آپ بسند منا سکے اس سے پہلے جب دوزار پانچ میں پبندی لگائے گی سپریرین کورٹ کی جانب سے پیورس کے بعد جو واقعات سامنے آئے دس سال پبندی رہنے کے باوجود ساتھ پنجاب میں اور لاہور کی بات کی جائے تو آئے روز یہ خبر سامنے آتی تھی کہ دور سے کسی معصوم بچے کی قدم کٹ کی دور سے کسی نوجوان کوئی ہلاک ہو گیا دور سے کوئی بوڑا شخص ہلاک ہو گیا اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی کیا میڈیا سے لے کے اور پبلک اور سب پنجابی کے ایک معاورہ ہے کہ اگوں چک تے پچھو لت یہی اگر ہم میں نے پریس کانفرس کی ہوتی اور اس میں اعلان کیا ہوتا ہے کہ جناب پابندی رہے گی تو آپ میرے سے اس وقت جانا سوال و جواب کر رہے ہوتے کہ جناب آپ کے کیوں پابندی لگائی آپ میرے سے جرہ کر رہے ہوتے کہ جناب یہ اتنا اچھا فیسٹیول ہے یہ لاہوریوں کی ایک عزت ہے لاہوریوں کی شان ہے لاہوریوں کا بیک گراؤنڈ ہے آپ نے اس کے پر پابندی کیوں پر کناہ رکھی جناب شہباز شریف صاحب تو چلو منٹلی اپسٹ تھے اب تو بڑی اچھی حکومت آگیا اس کو تو پسند کو جناب ریوائیول کرنا چاہیے آپ مجھ سے ایک سوال و جواب کر رہے ہوتے یہ ایک نیچرل سی بات ہے میرا کام ہے سر سوال کر رہا آپ کا کام ہے سوال کر رہا اور آپ کا کام ہے جواب دینا تو میں اس وقت سے یہ جا رہا ہوں بتانا آپ کو کہ یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شتر بے مہار کی طرح اعلان نہیں کیا ہم نے کمیٹی بنائی ہے کمیٹی اس کی جتنی نیگٹیویٹی ہے اس میں کیمیکل دور سے لے کے دھاتی دور سے لے کے موٹی دور سے لے کے فائرنگ ہے پھر اس کے علاوہ اس کے جتنے جناب نیگٹیو آسپیکٹس ہیں جن کو ہم دفعہ ایک سو چوتالیس لافز کرنے کے حوالے سے بھی ایک کنسیپٹ آ رہا ہے اس کے علاوہ موٹر سائیکل کے اوپر روڈ لگانے کے حوالے سے بھی ایک کنسیپٹ آ رہا ہے کہ وہ روڈ لگا کے جانا پھر مطلب ساری اس کی ریمیڈیز کر کے پھر ہم اس کو جناب میں پہلے بھی کمیٹی بنائے گی پہلے بھی سر یہ روڈ کا کنسیپٹ پتا ہے کہ آپ پرویز علیہ صاحب جو اس وقت آپ کے سپیکر ہیں اور آپ کی جماعت کے بہت قریبی علیہ ہیں اس دور میں بھی یہ ہوا تب بھی گردن نے کٹی سر اب بھی بھی تو سر گرانٹی دیں گے آپ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ عید الازحام مناتے ہیں عید الازحام کے ہر عید الازحام پر جانا سینکڑوں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور کچھ کی جانا جانے بھی چلی جاتے ہیں زبا کرتے ہوئے تو آپ یہ کہیں گے کہ چیز کو فرپند ہی لگا دی جائے آپ اس کو اس کو کور کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے دو ہزار پانچ چھے کا دو ہزار آٹھ کا کہ آپ اس کو سیفٹی میز اڈاپٹ کٹتے ہوئے جناب دس سال سے وہ سیفٹی میز اڈاپٹ نہیں ہو سکے جوانسا میرا سوال لیا کہ اس طرح تو اب پھر وہی جسٹیفیکشن جو عام آدمی بھی دے رہا ہے کہ روڈ پہ بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگ مر جاتے تو اس کا مطلب ہے اگر گندہ پانی آ رہا ہے اس سے لوگ ہیمٹائٹس سے مارے تو وہ پانی صاف نہ کیا جائے کیونکہ لوگ تو ویسے بھی مار جاتے تو کائٹ فلائنگ سے بھی مار جاتے جنابے والا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے دس سال شہباز شریف صاحب نے ایک ذہن بنایا ہوا تھا کہ نہیں منانی اب جب اگر ہم عدالت اگر اجازت دے گی ہمیں اور ہمیں فیصلہ کر لیتے ہیں سال آپ نے کر لیا اصولی فیصلہ آپ نے کہا کہ اصولی فیصلہ ہو جاتا ہے عدالت فیصلہ کرے گی عدالت اگر فیصلہ کر دیتی ہے کہ ہونی چاہیے آپ کے لیڈر آپ کے کپتان کے پڑے قریبی دوست میا یوسف صلاح الدین صاحب بھی پچھلی مرتبہ اس کمیٹی میں شامل تھے جس کی سربراہی زہیم قادری صاحب کر رہے تھے پجاب حکومت کی وہ کمیٹی تھی انہوں نے اس تمام تر کمیٹی پوری کوشش کی میں نے یوسف صلاح الدین صاحب کے ساتھ پروگرام کیا بسند کے حوالے سے اس کمیٹی کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بسند نہیں ہو سکتی ٹیکنیکلی پوسیبل نہیں ہے پولس نے ہاتھ کڑے کر دی یہ ساتھ جو آپ کے لیسکو ہے اس کا ایک ارب روپے کا نقصان تھا دوہزار پانچ میں ہوا تھا تو اب وہ نقصان کرتی میں اب آپ کے سامنے ایک چیز آخری بات رکھوں گا اس کے اوپر اس کے بعد نہ جنہ نہیں کروں گا اس کے اوپر ڈسکس کرے گی اس میں لامنسٹر بھی ہیں اس میں میں بھی ہوں اس میں ڈی سی لاہور ہے آئی جی پنجاب ہے آٹیشن چیف سیکرٹری ہیں ٹھیک ہے اس کے تمام موڈیلٹیز تہہ کریں گے اگر تو وہ سنونا مجھے تسلی سے آخری بات کرنا ہے دو میٹھر سنونا عدالت فیصلہ دے گی تو ہم کریں گے عدالت روک دے گی تو سو بسم اللہ جناب ہم نون لگ والے نہیں ہیں کہ ہم عدالت کو آنکھیں دکھائیں گے نا ہم پی ٹی آئی والے ہیں ہم آئین قانون کو اوپر جنب عمل پیرا ہونے والے لوگ ہیں اگر وہ فیصلہ دے دی گی کہ کرنا ہے اور کرنا سیفٹی میئرز کے انطابق ہے پھر ہم پرپر ہنڈرڈ پرشنٹ سیفٹی میئرز دیکھ کر کے پھر اس کے بعد اگر مطلب ہو گئے سیفٹی میئرز پھر آپ کی تمام باڈی تمام کمیٹی فیصلہ کر گی اور مطلب اس کے بعد پھر چوان صاحب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پھر بنجاب گورنمنٹ اسی سی گارنٹی لے گی گارنٹی جنب چھوڑے اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیفٹی میئرز پورے ایڈاپٹ کر کے پھر اس کے بعد کریں